اللہ تعالیٰ تم پر مشکت نہیں چاہتے بلکہ تمہیں پاک کرنا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کرنا چاہتے ہیں تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر رحمت ہے کہ اس نے موزوں اور جرابوں پر مساہ کرنے کی اجازت دی ہے اور وضوح میں پاؤں دھونے کے بدلے میں ایک دفعہ مساہ کرنا اوپر کی طرف سے دائیں ہاتھ سے دائیں موزے پر اور بائیں ہاتھ سے بائیں موزے پر ہاتھ کی انگلیوں کو کھولتے ہوئے پاؤں کی انگلیوں سے شروع کرتے ہوئے پندلیوں کی ابتدا تک دونوں پر ایک ساتھ یا دائیں اور پھر بائیں کو مساہ کریں اس مسئلہ میں آسانی ہے اس شرط کے ساتھ کہ موزہ پاک ہو نجاست سے اور پاؤں کو مکمل ڈھانپنے والا ہو مساہ کرنے کی مدت مقیم کے لیے ایک دن اور رات ہے اور مسافر کے لیے تین دن اور تین رات ہے اور مساہ کرنے کا حساب پہلی دفعہ مساہ سے ہوگا وضوح ٹوٹنے کے بعد سے مثال کے طور پر اگر وضوح ٹوٹ گیا نو بجے صبح اور وضوح کیا بارہ بجے اور مساہ کیا موزوں پر تو مدت کا حساب بارہ بجے سے ہوگا نہ کہ نو بجے سے اور مساہ کرنا چھوٹے حدث سے ہوگا اور بڑے حدث سے غسل واجب ہوگا جس نے موزے اتار دیئے یا مدت ختم ہوگئی تو وضوح قائم رہے گا جب تک وضوح ٹوڑنے والی چیز سے ٹوٹ رہی جاتا اگر دوبارہ مساہ کرنا چاہتا ہے تو واجب ہے کہ مکمل وضوح کرے اور اس میں پاؤں بھی دھوئے پھر موزے پہنے موسیقا